بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی پانچمیں رات یعنی کہ انتیسمیں رات کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے اس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے اس ویڈیو میں ہم انتیسمیں رات کے نوافل اور وظائف کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے انتیسمیں رات پانچمیں شب قدر کی رات انتیسمیں شب کو چار رکعت دو سلام کے ساتھ یعنی کہ دو دو کر کے پڑھنے ہیں اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورت فاتح کے بعد ایک ایک بار سورت قدر اور تین تین بار سورت اخلاص پڑھیں چار رکعت پڑھنے کے بعد یعنی کہ سلام کے بعد ستر بار سورہ عالم نشرا پڑھیں یہ نماز ایمان کامل حاصل کرنے کے لیے بہت افضل ہے اینا مات جو اس کا ثواب ہے اس کی آخری سانس مکمل ایمان کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا ماہ رمضان المبارک کی انتیسمیں شب کو چار رکعت نماز نفل دو سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورت فاتح کے بعد ایک ایک بار سورت قدر اور سورت اخلاص پانچ پانچ بار پڑھیں سلام کے بعد سو مرتبہ درود شریف پڑھیں اس نماز کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ بارگہ خداوندی سے بخشش اور مغفرت اتا کی جائے گی ماہ رمضان المبارک کی انتیسمیں شب کو سات مرتبہ سورت واقعہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی رزق کے لئے افضل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ستائیس اور انتیس رمضان عشاء کے بعد دو سورت پڑھ لینا انشاءاللہ مقدر بدل جائے گا آپ سات مرتبہ سورت ملک اور سات مرتبہ ہی سورت البقرہ کو ضرور پڑھیں یہ عمل ستائیس اور انتیس شب دونوں میں کر سکتے ہیں شب قدر کی نفل نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی رمضان المبارک میں تاک راتوں میں ان نوافل کو کسرت سے پڑھنا چاہیے ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے نمبر ایک بعد نماز عشاء سات بار سورت قدر پڑھئے ہر مسئیبت سے نجات ملے گی ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں نمبر دو دو رکت ترقیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد ایک بار سورت قدر تین بار سورت اخلاص شب قدر کا سواب حاصل ہوگا ایک شہر جنت میں دیا جائے جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا نمبر تین دو رکت ترقیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد سات بار سورت قدر سات بار سورت اخلاص سلام کے بعد استغفار اور درود شریف پڑھئے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا نمبر چار چار رکت ایک سلام سے ترقیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد تین بار سورت القدر سات بار سورت اخلاص اللہ تعالیٰ موت کی سکرات آسان کر دے گا قبر کا عذاب دور کر دے گا نمبر پانچ چار رکت ایک سلام سے ترقیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد ایک بار سورت التقاصر تین بار سورت اخلاص جنت میں چار ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر ہزار محل ہوں گے نمبر چھے چار رکت ایک سلام سے ترقیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد ایک بار سورت القدر ستائیس بار سورت الاخلاص تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت المولا میں گھر عطا ہوگا نمبر سات چار رکت ایک سلام سے ترقیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد تین بار سورت القدر پچاس بار سورت الاخلاص سلام کے بعد سجدے میں جا کر ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الہ اللہ واللہ اکبر پڑھئے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی سگیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے بے انتہا نعمت عطا ہوگی نمبر آٹھ دو رکت ترقیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد ایک بار سورت القدر سو بار سورت الاخلاص سلام کے بعد گیرہ بار درود شریف فضیلت بہت سواب ہوگا نمبر نو بارہ رکتیں دو دو رکات کر کے ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص تین مرتبہ ہر سلام پھیرنے کے بعد ایک سو مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم پڑھئے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نمبر دس چار رکت نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت تقاثر ایک دفعہ اور سورت اخلاص تین مرتبہ پڑھیں باوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا نمبر گیرہ دو رکت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص سات بار سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ سات مرتبہ پڑھے اپنی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی نمبر بارہ چار رکت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت قدر ایک بار اور سورت اخلاص ستائیس بار پڑھی جائے پھر سجدے میں جا کر یہ دعا ایک بار پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر جو جائز دعا منگے قبول ہوگی نمبر تیرہ چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت القدر اور ایک مرتبہ سورت خلاص پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کومنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ آپ لوگ بھی اس رات کے عبادت کر سکیں موسیقی